وَفَرْضُ الْمُسَافِرِ فِي الْرُّبَاعِيَّةِ رَفْعَتَانِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرْضُهُ الْأَرْبَعُ وَالْقَصْرُ رُخْصَةٌ اَعْتِبَارًا بِالصَّومِ وَلَنَا أَنَّ الشَّفْعَ الثَّانِيَ لَا يُخْضَى وَلَا يَعْسَمُ عَلَى تَرْقِهِ وَحَادَ آیَةٌ نَّافِلَةٌ مصافر کی نماز کے احکام بیان ہو رہے ہیں گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی شخص تین دن تین رات کی مسافت پر جانے کا ارادہ کرے تو اس کی وجہ سے احکام شریعت بدلیں گے اور مسافر کے احکام اس شخص پر لاغو ہوں گے اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ یہ چلنا جو ہے اونٹوں کا یا پیدل چلنا اور وہ بھی متوسط درفتار کے ساتھ ہو وہ مراد ہے اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ اگر پہاڑوں میں سفر ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اگر پانی میں کشتی کے ذریعے سفر ہے تو اس کے اندر پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا اور خوشکی میں خوشکی کے سفر کا اعتبار کیا جائے گا تو خوشکی میں متوسط فاصلہ تیہ ہوتا ہے پہاڑوں میں کم فاصلہ تیہ ہوتا ہے پانی میں زیادہ فاصلہ تیہ ہوتا ہے تین دن کے اندر بھئی تو ہر ایک جس قسم کا سفر ہو اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ فقہاں نے آسانی کے لیے کس کا اعتبار کیا پھر میلوں کا اعتبار میلوں کے ساتھ حساب کر لیا کہ اس ایک دن میں کتنا سفر ہوتا ہے اور اس کے اعتبار سے تین دن کا اندازہ لگایا اور وہ اڑتالیس میل بنتے ہیں تقریباً کتنے ہیں اندازہ اڑتالیس میل یعنی ایک دن میں سولہ میل کا فاصلہ اور یہ کوئی چھبیس کلومیٹر کے لگ بھگ بن جاتا ہے ایک دن میں اور یہ اچھا خاصا فاصلہ ہے کہ تو شخص پیدل سفر کرے اور کتنے کلومیٹر تے کرے چھبیس کلومیٹر بھئی تو اتنا ہی قافلے کرتے تھے اور پھر پڑاؤ ڈالا جاتا تھا اب آپ کو آگے بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَفَرْضُ الْمُسَافِرِ فِي الرُّبَاعِيَّتِ رَقْعَتَانِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا اور مسافر کے فرض چار رکعت والی نماز میں رکعتانی وہ کتنی ہوں گی دو رکعت چار رکعت والی جو نمازیں ہیں ان میں اب فرض کتنے ہو جائیں گے احکام جب بدل جائیں گے اب دو رکعت ہوں گے لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا ان پر زیادتی نہیں کرے گا وہ شریعت نے دو پڑھنے کا حکم دیا ہے تو دو ہی پڑھے گا اب چار نہیں پڑھ سکتا اور یہ بھی آپ کو آگے بتائیں گے کہ اگر دو کے وجہے وہ چار پڑھ لیتا ہے تو درمیان والا قعدہ اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ فرض ادا ہو جائیں گے اور بقیہ نماز کیا بن جائے گی نفل لیکن البتہ یہ شخص برا عمل کرنے والا ہوا کہ اس نے وہ فرضوں کے سلام کو کیا کر دیا مؤخر کر دیا اور ان کے ساتھ نفلوں کو ملا دیا تو کہتے ہیں مسافر کے فرض چار رکعت والی نماز میں رکعتانی دو رکعتیں ہوں گی لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا ان پر زیادتی زیادہ نہیں کرے گا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرْضُهُ الْأَرْبَعُ وَالْقَسْرُ رُخْصَتُنُ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں اس کے فرض چار ہی ہیں وَالْقَسْرُ رُخْصَتُنُ اور قَسَر جو ہے یعنی دو رکعت پڑھنا قَسَر کرنا رخصت یہ کیا ہے؟ رخصت ہے وہ فرماتے ہیں فرض چار ہی ہیں لیکن شریعت نے رخصت دے دی اگر چار کے وجہے کتنے پڑھنا چاہتے ہو؟ دو بھی پڑھنا چاہتے تو تمہیں اس کی اجازت ہے جبکہ ہمارے نزدیک دو ہی پڑھنے پڑھیں گے چار نہیں اگر چار پڑھتا بھی ہے اور درمیان میں قادہ کر لیتا ہے تو بقیت دو کیا بن جائیں گے؟ نفل بنیں گے دو ہی پڑھنے پڑھیں گے وہ فرماتے ہیں نہیں چار فرض ہیں اور قصر رخصت ہے اعتباراً بسومی قیاس کرتے ہوئے روزے پر کس پر؟ جیسے سفر کے اندر مسافر کو شریعت نے رخصت دے دی کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ روزہ چھوڑنا چاہے فی الحال چھوڑ دے بعد میں کیا کرنی پڑے گی؟ قضاء کرنا پڑ تو روزہ چھوڑنے کی شریعت نے رخصت دی ہے روزہ اس سے ساقت نہیں اگر رکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے رکھ لے بھئی رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے چار پڑھنا چاہے چار پڑھ سکتا ہے اور چھوڑ کر کتنے پڑھنا چاہے؟ تو دو بھی پڑھ سکتا ہے دونوں صورتیں ہیں لیکن یہ جو دو پڑھ رہا ہے یہ ہے رخصت اور اصل کیا ہے؟ چار تو اصل چار عظیمت چار ہی ہے اس کو چار ہی پڑھنی چاہیے وہ فرماتے ہیں ہاں دو بھی پڑھ لیتا ہے اس کو شریعت میں رخصت دے دی جیسے روزے کے اندر روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے لیکن اگر رکھنا چاہے تو رکھ لے وہ رکھنا عظیمت ہے وَلَا نَا ہماری دلیل یہ کہ اَنَّ شَفْعَ ثَانِيَ لَا يُقْضَى کہ دوسرا شفعہ جو ہے اس کی قضا نہیں کی جاتی دوسرا شفعہ کہتے ہیں جوڑے کو یعنی آخر والی دو رکھتیں مراد ہیں آخر دوسرا جوڑا تو جو شفعہ ثانی ہے اس کی قضا نہیں کی جاتی وَلَا اِعْتَمُ عَلَا تَرْقِهِ اور نیز اس کے چھوڑنے پر گناہگار بھی نہیں ہوتا وَحَاذَا آَيَةٌ نَا فِلَتِ اور یہ نقل ہونے کی نشانی ہے ہم دلیل دیتے ہیں امام شافعہ رحم اللہ کیا فرما رہے تھے کہ سفر میں بھی نماز کتنی ہے چار رکھات ہی ہے اور دو رکھات وہ رخصت ہے رخصت ہے بھئی عظیمت یہ ہے کہ چار ہی پڑھے اصل یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اصل چار ہی ہیں لیکن اگر کوئی دو پڑھتا ہے تو باقی دو رکھتیں جو اس نے چھوڑی ہیں ان کی بعد میں بھی قضا نہیں اس کے ذمہ حالانکہ فرضوں کی تو کیا آتی ہے اگر فرض چھوڑے جائیں ان کی قضا آتی ہے تو قضا کا نہ آنا یہ علامت ہے کس چیز کی اس کے نفل ہونے کی یعنی فرض نہ ہونے کی فرض نہ ہونے کی علامت ہے اور نیز ان کو چھوڑ دے تو آپ کے نزدیک بھی دو رکھت پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے دو کو چھوڑنے پر گناہگار بھی نہیں اور یہ بھی کس چیز کی علامت ہے کہ یہ فرض نہیں ہے تو یہ نفل ہونے کی علامت تو ہم کہتے ہیں کہ دوسرا شفاہ اس کی قضا نہیں کی جاتی ولایا اسمو علا ترکی ہی اور گناہگار بھی نہیں ہوتا وہ شخص اس کو چھوڑنے پر وَحَادَا آیَتُ النَّافِلَتِ اور یہ نفل ہونے کی نشانی ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر کوئی ملا لے گا تو یہ کیا ہو جائیں گے نفل ہو جائیں گے بشرتے کے قادہ اولہ اس نے کیا ہو بخلاف اس صومی بخلاف کس کے امام شافر ہم نے قیاس کیا تھا روزے پر بھئی کہ روزے میں روزہ چھوڑنے کی جیسے رخصت ہے یہاں پر بھی کیا کر سکتا ہے دو رکعتوں کو چھوڑنے کی رخصت ہے رخصت ہے ہم کہتے ہیں نہیں روزے پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ روزے کی تو پھر قضا کی جاتی ہے بعد میں قضا آتی ہے یا نہیں اگر مسافر چھوڑ دے بعد میں اس کو قضا کرنا پڑتی ہے اور یہاں جو دو رکعتیں چھوڑی ہیں ان کی قضا نہیں لہٰذا یہ اس کی طرح نہیں ہے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ معنی ہے بخلاف اس صومی بخلاف روزے کے لئے انہو یقضا کیونکہ اس کی قضا کی جاتی ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ وہی بات بیان کر رہے ہیں جو میں نے بھی بیان کی کہ کوئی اگر پڑھنی چاہیے تھی دو قصر کرنا چاہیے تھا عند الاحناف لیکن کیا کر لیتا ہے چار پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی نماز ہونے کی کیا صورت ہے کہ درمیان والا قادہ اس نے کیا ہو جب درمیان والا قادہ فرض کر لیا تو فرض پورے ہو گئے اور باقی نماز کیا بن جائے گی نفل یہی بتلا رہے ہیں وَإِن صَلَّىٰ أَرْبَعَن اور اگر مسافر نے چار رکعت پڑھ لی وَقَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَ تَشَهُدِ اور وہ بیٹھا دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار اَجَزَاتُهُ الْأُولَيَانِ عَنِ الْقَرْضِ تو کافی ہو جائیں گی اس کے لیے پہلی دو رکعتیں فرضوں سے وَالْأُخْرَيَانِ لَهُ نَافِلَتُن اور آخری دو رکعتیں اس کے لیے نفل ہیں اعتبار ہم بالفجر قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ فجر پر جیسے فجر میں اگر کوئی اس طرح کر لے اور درمیان والا قادہ کر لے تو اس صورت میں اس کے فرض ادا ہو جاتے ہیں اور باقی دو رکعتیں کیا بن جائیں گی؟ نفل اور یہ شخص برا عمل کرنے والا ہوا سلام کو مؤخر کرنے کی وجہ سے کہ فرضوں کے سلام کو اس نے کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا اور اس کے ساتھ نفل ملا دیئے اور اگر وہ نہ بیٹھا دوسرے قادے میں تشہد کی مقدار بطالت تو اس کے فرض کیا ہو جائیں گے؟ بس لختلات نافلتی بھی ہا اس کے ساتھ نفلوں کے مل جانے کی وجہ سے قبل اکمال ارکانی ہا قبل اس کے ارکان کے پورا ہو جانے کے یعنی اگر تشہد کی مقدار نہیں بیٹھا درمیان میں اور کیا کیا؟ اگلی دو رکعتیں ساتھ ملا دی تو اس صورت میں فرض کیا ہو جائیں گے؟ باتیں کیونکہ فرضوں کے ساتھ اس نے کیا ملا دیئے؟ نفل اور ابھی فرضوں کے ارکان پورے نہیں ہوئے تھے کیا رکن رہ گیا تھا؟ قادہ اولہ جو آخری قادہ تھا فرضوں کا اور وہ کیا تھا؟ فرض تھا تو وہ رکن رہ گیا تو اس کے ادا کرنے سے پہلے ہی اس نے نفلوں کو ساتھ ملا دیا یہ معنی ہے اختلاط نافلتی بھیا قبل اکمال ارکانی ہا کہ ان کے ساتھ نفلوں کے مل جانے کی وجہ سے اس کے ارکان کے پورا ہو جانے سے پہلے ہی وَإِذَا فَارَقَ الْمُسَافِرُ کرنا شروع کرے گا کس وقت؟ تو آپ کو یہ بتلائیں گے کہ جس وقت شہر کی یا بستی کے کنارے سے آخری گھروں سے باہر نکل جائے تو بس اب قصر شروع ہو جائے گا جب تک ان آبادی کے اندر ہے اور آخری کنارے کے گھروں سے اب باہر نہیں نکلا اس وقت تک کیا کرنا پڑے گی؟ پوری نماز ہاں جب اس سے نکل جائے گا اب کیا کرے؟ اب شہر یا بستی سے نکل آیا ہے تو اب کیا کرے گا؟ قصر کرنا شروع کر دے گا اور چار کے بجائے دو رکعت پڑے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا فَارَقَلْ مُسَافِرُ بُوِيُوتَ الْمِصْرِ صَلَّى رَقَعْتَئِنِ اور جب مسافر جدا ہو جائے شہر کے گھروں سے تو دو رکعت پڑے گا لِأَنَّ الْإِقَامَتَ تَتَعَلَّقُ بِدُخُولِهَا دلی ذکر کر رہے ہیں بھئی یہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ جب شہر کے گھروں سے نکل جائے گا کہتے ہیں بھئی دیکھئے کیونکہ ایک ہے سفر اور ایک ہے اقامت اقامت کب ہوگی؟ جب واپس سفر سے کوئی آ رہا ہے اپنے وطن میں بستی کے اندر داخل ہو اور وہ کس طرح دیکھیں گے؟ کنارے کے جو گھر ہیں ان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو کیا شمار کریں گے؟ مقیم شمار کریں گے تو اسی طرح جب مقیم کا اعتبار اس کے ساتھ کرتے ہیں تو مسافر کا اعتبار بھی اسی کے ساتھ کیا جائے گا کہ جب ان سے نکل جائے گا تو بس مسافر ہو گیا کہتے ہیں لئن الائقامت تتعلق بِدُخُولِهَا اسی کیونکہ اقامت کا تعلق اس میں داخل ہونے کے ساتھ ہے فَيَتَعَلَّقُ السَّفَرُ بِالْخُرُوجِ عَنْهَا تو سفر کا تعلق بھی ان سے نکلنے کے ساتھ ہی ہوگا آخری کنارے کے گھروں سے وَفِيهِ الْأَصَرُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ لَوْجَا وَزْنَا هَذَا الْقُدْ صَلَقَصَرْنَا اور اس میں اثر بھی ہے یعنی حدیث بھی ہے یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ صاحبِ ہدایہ عموماً حدیث کے لیے حدیث یا خبر وغیرہ کا لفظ لاتے ہیں اور اثر کا لفظ وہ کس کے لیے لاتے ہیں قول اور صحابہ کے قول و فعل کے لیے وہ اثر کا لفظ لاتے ہیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے چار نام ہیں خبر اثر سنت اور حدیث تو جمہور ان چاروں کو مترادب کے طور پر استعمال کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے اقوال و افعال کے لیے ہاں بعض فقہہ وغیرہ اور وہ کچھ فرق کرتے ہیں ان کے درمیان جیسے یہ صاحبِ ہدایہ وہ حدیث کے لیے حدیث اور خبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن قول اور فعل صحابی کے لیے وہ اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چونکہ قول ذکر ہو رہا ہے اس لیے اثر کا لفظ کہا وَفِيهِ الْأَسْرُ وَعَنْ عَلِيِّنْ رَضِيهِ اور اسی کے اندر اثر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں لَوْ جَوَزْنَا هَذَا الْقُصَّ لَقَصَرْنَا اگر ہم تجاوز کر جاتے اس جھونپڑی سے لَقَصَرْنَا تو البتہ ہم قصر کرتے تو ہم کیا کرتے قصر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں بسرہ سے نکلے سفر پر بھئی سفر پر نکلے اور عام عبادی سے نکل آئے لیکن ابھی کچھ گھر باقی تھے آخری کنارے کے اور تو آپ نے یہاں نماز ادا فرمائی نماز ادا فرمائی زہر کی اور چار رکعہ تھی ادا کی چار رکعہ تھی اور پھر آپ نے جو آخری جھونپڑی سامنے تھی کنارے پر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لَوْ جَوَزْنَا هَذَا الْقُصَّ لَقَصَرْنَا اگر ہم اس جھونپڑی سے تجاوز کر جاتے آگے نکل جاتے باہر کی طرف تو ہم کیا کرتے قصر کرتے دیکھا معلوم ہو کس کا اعتبار ہے آخری جو گھر ہیں شہر کے بستی کے وہ ان کا اعتبار ہے مانا سمجھ میں آگیا تو خُص کہتے ہیں خُص سن جھونپڑی بھئی جھونپڑی تنکوں وغیرہ اور لکڑی کی بنا ہوا جو گھر ہو لَوْ جَوَزْنَا هَذَا الْقُصَّ لَقَصَرْنَا اگر ہم بڑھ جاتے اس جھونپڑی سے لَقَصَرْنَا تو ہم قصر کرتے وَلَا يَزَالُ عَلَى حُکْمِ الصَّفَرِ حَتَّى يَنْوِيَ الْإِقَامَتَ فِي بَلْدَتٍ اَوْ قَرِيَةٍ خَمْ سَتَعَشَرَ يَوْمًا اَوْ اَقْصَرَ وَإِنَّوَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَرَ اب یاد رکھئے کوئی شخص تین دن کی مسافت پر جانے کا ارادہ کرتا ہے اور شہر کے کنارے کی آخری گھروں سے جب وہ نکل جائے گا کیا بن جائے گا مسافر بن جائے گا اب یہ کب تک مسافر ہے کہتے ہیں بھئی جب تک یہ کہیں پر پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت نہ کر لے یا تو اپنے وطن واپس آ جائے وطن کے اندر تو نیت کی ضرورت نہیں ہاں کسی اور جگہ کیا کر رہا کسی اور جگہ جاتا ہے راستے میں جگہ جگہ کہیں ٹھیرنا وغیرہ پڑتا ہے تو کیا ٹھیرنے کی صورت میں وہ مسافر ہے یا مسافر نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی جہاں جب تک وہ کسی جگہ پر پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت نہیں کرے گا اس وقت تک کیا رہے گا مسافر اور اس بستی میں بھی وہ قصر ہی کرتا رہے ہاں جہاں وہ پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت کر لے گا تو پھر وہ مسافر نہ رہے گا کیا بن جائے گا مقیم پھر پوری نماز پڑھنا پڑے گی ہاں اپنا وطن ہو اپنے وطن میں جیسے ہی داخل ہوگا کیا بن جائے گا مقیم بن جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا يَذَالُ عَلَى حُکْمِ سَفَرِ اور یہ شخص جو ہے ہمیشہ سفر کے حکم پر ہی رہے گا حَتَّى يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ فِي بَلْدَتٍ اَوْ قَرْيَةٍ خَمْسَتْعَاشَرَ يَوْمًا اَوْ اَقْسَرَ یہاں تک یہ نیت کر لے ٹھیرنے کی کسی شہر میں یا کسی بستی میں پندرہ دن کی یا زیادہ کی وَإِنَّوَا أَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ قَصَرَ اور اگر اس سے کم یعنی پندرہ دن سے کم کی نیت کرتا ہے ٹھیرنے کی تو قَصَارَا کیا کرے گا قَصَرَ کرے گا لِأَنَّهُ دَلِيل ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ پندرہ دن اقامت کی لئے پندرہ دن کی نیت کا ہونا کیوں ضروری ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا بُدَّمِنِ اَعْتِبَارِ مُدَّتٍ اس لیکن کیونکہ ضروری ہے کسی مدت کا اعتبار کرنا لِأَنَّا سَفَرَا يُجَامِعُهُ لَبْسُ اس لیکن کہ سفر جو ہے اس کے ساتھ ٹھیرنا جامع ہوتا ہے بھئی سفر میں کیا سفر مسلسل ہوتا ہے یا جگہ جگہ انسان کو پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے آج کل اتنی سہولتیں ہو گئیں لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی سواری پر کہیں جا رہے ہیں تو عموماً اگر سارا دن سفر کی ہے تو رات کو کیا کرتا ہے انسان پھر کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے تو پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے سفر میں اور قدیم زمانے میں تو قافلے سفر کرتے تھے تو وہ وہاں پر تو پھر بعض اوقات کسی شہر درمیان میں پہنچے دور کے شہر جا رہے ہیں درمیان میں کوئی شہر راستے میں آ جاتا تو پھر وہاں کئی کئی دن پڑاؤ ڈال دیتے تھے بھئی کیونکہ اس زمانے میں سفر بے انتہا مشکل تھا تو سفر کے ساتھ ٹھیرنا تو ہو گا ہی مسلسل تو سفر ہوتا ہی نہیں تو اب کیا ہر ٹھیرنے پر کیا کریں گے ہم یہ حکم لگا دیں کہ وہ مقیم بن گیا اور وہ اب مسافر نہ رہا کہتے ہیں نہیں بھئی بلکہ ایک مدت کا تعیون کرنا ضروری ہوگا کیونکہ سفر کے اندر جگہ جگہ کیا کرنا پڑتا ہے ٹھیرنا تو پڑتا ہے تو ایک مدت کا تعیون ضروری ہے ایک مدت کا مقرر کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ لگے کہ وہ مدت پائی جائے اس مدت کا انسان ارادہ کرے تو پھر اس کو مقیم قرار دیا جائے اور اس کا ارادہ اس کے کم کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ مقیم نہیں بھی اسے کیونکہ سفر اس کے ساتھ ٹھیرنا یعنی پڑاو ڈالنا جمع ہوتا ہے فقدرنا بمدت تو ہم نے اس کا اندازہ لگایا یا ہم نے اس کو مقرر کیا بمدت توہری کس کے ساتھ توہر کی مدت کے ساتھ اور توہر کی کم سے کم مدت کتنی ہے آپ پڑ چکے ہیں پندرہ دن ہے بھئی پندرہ دن ہے تو بھئی توہر پر کیوں آپ نے اس کو قیاس کیا اور اس کے ساتھ اس کو مقرر کیا کہتے ہیں لئنہ ہما مدتانی موجبتانی اسی کیونکہ یہ دونوں مدتیں ایسی ہیں جو واجب کرنے والی ہیں یعنی شرعی احکام کو واجب کرنے والی ہیں بھئی دیکھئے حیض کے ایام میں عورت سے نمازیں وغیرہ ساقید لیکن جب توہر آئے گا تو شرعی احکام پڑھنا پڑے گی تو یہ دیکھئے یہ توہر سے شرعی احکام میں تبدیلی آئی اس مدت سے تو لہٰذا اقامت سے بھی شرعی احکام میں تبدیلی آئے گی تو وہ بھی اس کے برابر ہونی چاہیے اور توہر کی تو کم سے کم مدت کتنی ہے پندرہ دن ہے تو اقامت کی بھی کم سے کم مدت کتنی ہونی چاہیے پندرہ دن تو پندرہ دن کی نیت کرے گا لئنہما مدتانی موجبتانی اسی کیونکہ یہ دونوں ایسی مدتیں ہیں جو واجب کرنے والی ہیں وَهُوَ مَاسُورٌ عَنِ عَنِ عَبَاسٍ وَبَنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہم اور یہی منقول ہے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ان سے بھی یہی منقول ہے وَالْأَثَرُ فِي مِسْلِهِ کَلْخَبَرِ اور اثر بھی اس جیسی چیز میں کَلْخَبَرِ خبر یعنی حدیث کی طرح ہے اثر یعنی قولِ صحابی بھی اس جیسے مسئلے میں کَلْخَبَرِ کس کی طرح ہے حدیث یعنی قولِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے اثر کس کے لئے صاحبِ رضای استعمال کرتے ہیں صحابی کے قولِ افیر اور خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قولِ افیر تو اس قسم کے مسئلے میں صحابی کا قول بھی کس کی طرح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرح بھئی کیوں صحابی کا قول حضور علیہ السلام کے قول کی طرح کیوں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ صحابہ روایت کر رہے ہیں کہ پندرہ دن پندرہ دن کیا ہے کہ ارادہ کوئی کرے گا تو کیا بنے گا مقیم بن جائے گا اس سے کم کی نیت کرتا ہے تو مقیم نہیں بنے گا اور یہ بات عقل سے تو کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتی کہ اتنے دنوں کے ارادے سے انسان مسافر کے بجائے مقیم بنے گا اور اس سے کم ہو تو مسافر ہی رہے گا یہ بات عقل سے معلوم ہو سکتی ہے یہ بات تو عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی اور صحابہ روایت کر رہے ہیں معلوم ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا جب اسی لئے وہ روایت کر رہے ہیں تو لہٰذا جب حضور علیہ السلام سے سنا ہے تو ان کا قول کوئے کس کی طرح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرح ہی ہوا بھئی یعنی انہی سے سنی ہوئی بات یہ نقل کر رہے ہیں یہ معنی والاثر فی مثلہ کلخبری اور اثر اس جیسی چیزوں کے اندر کلخبری حدیث کی طرح ہے والتقیید بالبلدت والقریت اوپر مطن میں دیکھئے مطن میں یہ تھا یہاں تک کہ کسی شہر یا بستی میں ٹھیرنے کا ارادہ کرے اس میں ٹھیرنے کی نیت کرے تو بستی اور شہر کی قید لگائی مطن میں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جنگل کے اندر اگر کوئی پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت کر لے تو بھی وہ مقیم نہیں بنے گا کیونکہ جنگل ٹھیرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ ٹھیرنے کی جگہ کیا ہے بستی اور شہر تو جنگل میں اگر کوئی کیا کرتا ہے ایک مہینہ ٹھیرنے کی بھی نیت کر لے تو بھی وہ کیا مسافر ہی رہے گا مقیم نہیں بنے گا کیونکہ جنگل ٹھیرنے کی جگہ نہیں ہے یہ معنی ہے وَالتَّقِيِّدُ بِالْبَلْدَتِ وَالْقَرِيَتِ يُشِیرُ اور مقید کرنا بلدہ یعنی شہر اور بستی کے ساتھ يُشیرُ یہ اشارہ کرتا ہے إِلَىٰ أَنَّهُ لَا تَصِحْنِيَتُ الْإِقَامَتِ فِي الْمَفَاضَتِ کہ صحیح نہیں ہے ٹھیرنے کی نیت کرنا فِي الْمَفَاضَتِ کس کے اندر؟ جنگل میں وہ ہوا ظاہر اور یہی ظاہر ہے تو لَا تَصِحْنِيَتُ الْإِقَامَتِ فِي الْمَفَاضَتِ تو صحیح نہیں ہوگی ٹھیرنے کی نیت جنگل میں وہ ہوا ظاہر اور یہی ظاہر ہے وَلَوْ دَخَلَ مِصْرًا عَلَىٰ عَزْمِ اَنْ يَخْرُجَ غَدًا اَوْ بَعْدَ غَدٍ وَلَمْ يَنْوِ مُدَّتَ الْإِقَامَتِ حَتَّى بَقِعَ عَلَىٰ ذَالِكَ سِنِينَ قَصَرًا صورت یہ کہ اگر کوئی شخص کسی بستی میں داخل ہوا کسی شہر میں اور اس نے پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت نہیں کی تو وہاں وہ مسافر ہے اور قصر کرتا رہے گا یعنی چار رکعت کے بجائے دو رکعت نماز پڑھے گا فرض بھئی اور پھر اس کا ارادہ بنتا ہے کہ میں تین چار دن بعد یہاں سے نکلوں گا یا ہفتے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن وہ ہفتہ گزر گیا اور پھر کوئی مسئلہ پیش آیا اس نے کہا اگلے ہفتے میں چلا جاؤں گا ہفتے بعد پھر اسی طرح دو چار دن بعد پھر اس کا ارادہ بنا نکلنے کا پھر کوئی وجہ پیش آگئی اس نے کہا چلو میں آٹھ دس دن بعد نکل جاؤں گا تو جب تک اس نے اقامت کی مدد کے برابر نیت نہیں کی پندرہ دن جب تک تھیرنے کی نیت نہیں کی تو وہ مسافر ہی رہے گا چاہے اس پر سال گزر جائیں بھئی کیا گزر جائیں سال گزر جائیں بھئی سال گزر جائیں وَلَوْا دَخَلَ مِصْرًا عَلَى عَلَى عَزْمِ اَنْ يَخْرُجَ غَدًا اَوْ بَعْدَ غَدٍ اور اگر کوئی شخص کسی شہر میں داخل ہوا عَلَى عَلَى عَزْمِ اس ارادے پر کہ اَنْ يَخْرُجَ غَدًا کہ وہ کل نکلے گا اور بعد غدن یا پرسوں نکلے گا وَلَمْ يَنْوِ مُدَّتَ الْإِقَامَتِ اور اس نے اقامت کی مدد کی نیت نہیں کی حتی بقی عَلَى ذَالِكَ سِنین یہاں تک کہ وہ باقی رہا اسی حالت پر کئی سال تک قصارا تو کیا کرے گا قصر کرے گا لئن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قام بی آزربیجان ستتہ اشہر وَقَانَ يَقْصُرُ وَعَن جَمَاعَةٍ مِّنَ السَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہم اس لئے کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم وہ رہے آزربیجان شہر میں ستتہ اشہر چھے ماہ تک رہے وَقَانَ يَقْصُرُ اور کیا کرتے تھے قصر کرتے تھے قصر کرتے تھے کیونکہ ارادہ بنتا تھا اب چند دن بعد نکلتا ہوں پھر ارادہ چند دن بعد نکلتا ہوں تو کسی عذر کی وجہ سے یا وہ شہر والے روک لیتے ہوں گے یا کسی عذر وغیرہ پھر چند دن پھر چند دن اسی طرح چھے ماہ گزر گئے لیکن وہ قصر کرتے رہے وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ السَّحَابَةٍ مِّثْلَ ذَلِكَ اور روایت کیا گیا ہے صحابہ کی ایک جماعت سے اسی کے مثل بھئی سمجھ میں ہے صحابہ کی ایک جماعت سے اسی طرح روایت ہے اور بھی بہت کئی صحابہ ان کے ساتھ یہ صورت پیش آئی اور وہ ایک مدت تک قصر ہی کرتے رہے وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ أَرْضَ الْحَرْبِ فَنَوَوُ الْإِقَامَةَ بِهَا قَصَرُ وَقَذَا إِذَا حَاصَرُ فِيهَا مَدِينَةً اَوْحِسْنًا وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ أَرْضَ الْحَرْبِ اور جب داخل ہوا لشکر ارض الحرب جنگ کی زمین میں یعنی دار الحرب میں دشمنوں کے وہ لوگ جن کے ساتھ مسلمان کس حالت میں حالت جنگ ان کے زمین میں یعنی ان کے ملک میں لشکر مسلمانوں کا داخل ہوا فَنَوَوُ الْإِقَامَةَ بِهَا تو انہوں نے وہاں اقامت کی نیت کر لی کسی جگہ پر لشکر نے پڑا اور ڈالا اور ارادہ کیا کہ یہاں پر ایک مہینے تک ہم رہیں گے کہتے ہیں قَصَرُ کیا کریں گے پھر بھی قَصَر کریں گے بے شک ان کی نیت ہے مہینہ ٹھہرنے کی لیکن ان کی نیت کرنے سے بھی یہاں پر مقیم نہیں بنیں گے بلکہ کیا رہیں گے مسافر رہیں گے وجہ یہ کہ یہ دشمن کے علاقے کے اندر ہیں آگے آپ کو وجہ بتائیں گے اور یہاں ان کی نیت کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اگر یہاں یہ لڑائی ہوتی ہے اگر یہ غالب آگئے پھر تو مہینہ رہ سکیں گے اور اگر یہ غالب نہ ان کو شکست ہوئی تو کیا کرنا پڑے گا یہاں سے ان کو نکلنا پڑے گا جانا پڑے گا تو ان کی حالت ان کی نیت کو باطل کر رہی ہے ان کی نیت کیا ایک مہینہ رہیں گے اور حالت کیا ہے کس مقام پر ہیں دشمن کے میدان دشمن کے علاقے میں ہیں تو ان کی حالت کیا کر رہی ہے ان کی نیتوں کو ان کی نیتوں کو باطل کر رہی ہے تو ان کی نیتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ حالت اس حالت میں یہ نیت کچھ بھی کر لیں وہ تو موقع صورتحال کے مطابق کیا پھر آگے پتا چلے گا پھر یہ پڑاؤ کرنا ان کے لئے ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا دَقَلَ الْعَسْكَرُ أَرْضَ الْحَرْبِ فَنَوَوُ الْإِقَامَتَ بِهَا قَصَرُ اور جب لشکر داخل ہوا دار الحرم میں تو انہوں نے اقامت کی نیت کر لی بیہا اس زمین میں اس دار الحرم میں قَصَرُ تو کیا کریں گے قَصَر وَقَدَا اِذَا حَاصَرُ فِيهَا مَدِينَةً اَوْحِسْنًا اور اسی طرح حکم ہے جب وہ محاصرہ کر لیں فیہا کہاں پر اس عرضِ حرب میں یعنی دار الحرب میں جب وہ محاصرہ کر لیں مدینةً اوحسنن کسی شہر کا یا کسی قلعہ کا تو بھی اگرچہ ان کا ارادہ کتنے ہی دن ٹھیرنے کا کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے رہیں گے قَصَر ہی کرتے رہیں گے لِأَنَّ دَاخِلَ بَيْنَ اَنْ يُحْزَمَ فَيَفِرَّ وَبَيْنَ اَنْ يَحْزِمَ فَيَقِرَّ فَلَمْ تَكُنْدَارَ اِقَامَتٍ اس لیے کیونکہ وہ داخل ہیں کس چیز کے درمیان دو حالتوں کے درمیان وہ داخل ہیں وہ لشکت کونسی دو حالتیں بَيْنَ اَنْ يُحْزِمَ فَيَفِرَّ اس حالت کے بیچ یا تو وہ شکست کھا جائیں گے فَيَفِرَّ تو کیا کریں گے بھاگ جائیں گے وَبَيْنَ اَنْ يَحْزِمَ فَيَقِرَّ یا اس حالت کے درمیان یہ شکست دے دیں گے فَيَقِرَّ تو پھر ٹھہریں گے پھر ٹھہریں گے فَلَمْ تَكُنْ دَارَ اِقَامَتِن لہٰذا یہ دارِ اقامت نہ ہوگا بھئی کیونکہ ان دو حالتوں کے درمیان ان کی حالت ہے اور کچھ پتہ نہیں ابھی کہ ٹھہر سکتے ہیں یا ٹھہر نہیں سکتے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگئے وَقَذَا اِذَا حَاسَرُ اَحْلَ الْبَغْيِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ مِصْرٍ اَوْ حَاسَرُهُمْ فِي الْبَحْرِ اور اسی طرح ہے حکم اِذَا حَاسَرُ جَبْ غیر لیا انہوں نے یعنی لشکر والوں نے اَحْلَ الْبَغْيِ باغیوں کو کس کو آپ دوسری صورت ہے کہ لشکر مسلمانوں کا دار الاسلام ہی کے اندر ہے لیکن گھیرہ کس کو ہے انہوں نے باغیوں کو کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی ہے خلیفہ سے اس کے ساتھ ان کی جنگ ہے تو انہوں نے محاصرہ کر لیا باغیوں کا فی دار الاسلامی دار الاسلام ہی میں فی غیری مصرین شہر کے علاوہ میں یعنی جنگل وغیرہ میں اَوْ حَاسَرُوْهُمْ فِي الْبَحْرِ یا ان کا محاصرہ کر لیا کس میں سمندر میں سمجھ میں آئے تو یہاں پر دیکھو غیر مصر کی قید لگائی شہر کے علاوہ میں انہوں نے باغیوں کا محاصرہ کیا ہے یا سمندر کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے باغیوں کا محاصرہ کیا ہے تو پھر بھی قصر ہی کرتے رہیں گے لِأَنَّ حَالَهُمْ مُبْتِلُنْ عَظِيمَتَهُمْ اس لیے کیونکہ ان کی حالت جو ہے وہ ان کی عظیمت اور ارادے کو باطل کر رہی ہے وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَسِخُ فِي الْوَجْهَيْنِ اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں صحیح ہے ان کی نیت یعنی وہ معتبر ہے اور جب یہ نیت کر لیں گے تو پھر کیا بن جائیں گے مقیم بن جائیں گے دونوں صورتوں میں چاہے وہ دارالحرب والوں کے ساتھ وہاں پر لڑ رہے ہیں یا باغیوں کے ساتھ کہاں پر دارال اسلام میں دونوں صورتوں میں صحیح ہے اِذَا قَانَتِ شَوْقَتُ لَهُمْ جبکہ ان کو قوت حاصل ہو شوکت قوت جبکہ شوکت یعنی طاقت ان مسلمانوں کے لشکر کو حاصل ہو لِتَمَقْنِ مِنَ الْقَرَارِ ظَاہِرًا بَوَجَهِ قَادِر ہونے کے ٹھیرنے پر ظاہِرًا بے اعتبار ظاہِرًا امام زفر فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں ان کی نیت صحیح ہوگی اور اس کا اعتبار کیا جائے گا اِذَا قَانَتِ شَوْقَتُ لَهُمْ جب اس اسلامی لشکر کو قوت حاصل ہو گیات دارالحرب میں ہے لیکن جس وہاں پر ان کو قوت حاصل ہے باغیوں سے جنگل میں لڑ رہے ہیں لیکن ان کو کیا حاصل ہے قوت حاصل ہے تو پھر ان کی نیت معتبر ہوگی اس لیے کیونکہ ظاہری طور پر یہ ٹھہرنے پر قادر ہیں جب قوت حاصل ہے تو ٹھہر سکتے ہیں یا نہیں ظاہر تو یہ ہے کہ انہی کو فتح ہوگی تو یہ ان کو قوت حاصل ہے وَعِنْدَ أَبِيُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ یَسْحُ اِذَا قَانُوا فِي بُوِيُوتِ الْمَدَرِ اور امام بیوسف رحم اللہ کے نزدیک صحیح ہے یعنی ان کا یہ اقامت کی نیت کرنا صحیح ہے اِذَا قَانُوا فِي بُوِيُوتِ الْمَدَرِ مدر کہتے ہیں یہ مٹھی گارے کو بھئی جبکہ وہ مٹھی گارے کے گھروں میں ہو یعنی خیموں وغیرہ میں نہ ہو لشکر کا تو قیام کس میں ہوتا ہے خیموں میں لیکن اگر یہ کس میں رہ رہے ہیں مٹھی وغیرہ کے گھروں میں ہیں ان میں رہ رہے ہیں پھر ان کی نیت صحیح ہے لِأَنَّهُ مَوْزِعُ اِقَامَتٍ اسی کیونکہ یہ مٹھی کے گھر کیا ہے یہ اقامت کی جگہ ہوتے ہیں ان میں انسان پھیرتا ہے وَنِیَتُ الْاِقَامَتِ مِنْ اَهْلِ الْقَلَعِ وَهُمْ اَهْلُ الْأَخْبِيَتِ قِيلَ لَا تَسِحُو اور اقامت کی نیت مِنْ اَهْلِ الْقَلَعِ قَلَعُ ان کہتے ہیں گھاس کو بھئی گھاس گھاس والوں کے ٹھیرنے کی نیت کرنا بھئی گھاس والے کون ہیں کہتے ہیں وَهُمْ اَهْلُ الْأَخْبِيَتِ وہ خیموں والے ہیں وہ خیموں والے ہیں اخبیت جمع ہے خبہ کی خیمے کو کہتے ہیں بھئی خانہ بدوش لوگ کون لوگ مراد ہیں خانہ بدوش لوگ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خیمیں بنا کر رہتے ہیں جگہ جگہ کچھ عرصہ ایک جگہ رہے پھر کچھ عرصہ دوسری جگہ رہتے ہیں تو یہ ہے اہلِ قَلَعِ وَهُمْ اَهْلُ الْأَخْبِيَتِ اور یہ خیموں والے ہیں قِيلَ لَا تَسْحُ کہا گیا ہے کہ ان کی اقامت کی نیت صحیح نہیں یعنی یہ مسافر ہی ہیں مسافر ہی رہیں گے قصر کریں گے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَالْأَصَحْهُ أَنَّهُمْ مُقِيمُونَا زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ مقیم ہیں یروازالک عن ابی یوسف رحم اللہ یہ روایت کیا گیا ہے کس امام ابو یوسف رحم اللہ سے ایک تو یہ کہ امام ابو یوسف رحم اللہ کا یہ قول ہے یہ ہم کوئی اپنی رائے سے بات نہیں کر رہے اور نیس لِأَنَّ الْإِقَامَتَ اَصْلٌ کیونکہ اقامت اصل ہے بھئی سفر اصل ہے یا اقامت اقامت اصل ہے اور سفر اس پر پیش آتا ہے عارض ہوتا ہے اور اس کی بڑا سے پھر احکام بدلتے ہیں تو اصل کیا ہے اقامت تو لہٰذا ان کو بھی اصل پر ہی سمجھا جائے گا تو ان کو مقیم سمجھا جائے گا اور یہ پوری نماز پڑھیں گے لِأَنَّ الْإِقَامَتَ اَصْن فَلَا تَبْتُلُ بِلِانْتِقَالِ مِنْ مَرْعَنْ إِلَى مَرْعَا تو اسی کی اقامت اصل ہے لہٰذا یہ باطل نہیں ہوگی منتقل ہونے سے ایک چراغاہ سے دوسری چراغاہ کی طرف یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ خانہ بدوش لوگ جہاں گھاس وغیرہ پانی وغیرہ ہو جانور ان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ وہاں منتقل ہو جاتے ہیں پھر وہاں پر جب گھاس وغیرہ ختم ہوئی اس سے منتقل ہو جاتے ہیں دوسری چراغاہ کی طرف تو فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ اصل اقامت ہے اور سفر اس پر عارض ہوتا ہے پیش آتا ہے تو ان کو ان کی اصل پر رکھا جائے گا اور اصل کے اعتبار سے تو یہ مقیم ہیں تو جب مقیم ہیں تو پوری نواز پڑھنا پڑے گی اور یہ جو ایک چراغاہ سے دوسری چراغاہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں اس سے احکامِ شریعت میں تبدیلی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ایک چراغاہ سے دوسری چراغاہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں کیا یہ سفر جتنے دور چراغاہ تک جاتے ہیں یا قریب قریبی منتقل ہوتے ہیں قریب قریبی منتقل ہوتے ہیں تو ایک چراغاہ سے دوسری چراغاہ کی طرف منتقل ہونے سے ان کی یہ اقامت باطل نہیں ہوگی وَإِنِ اَقْتَدَ الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ فِي الْوَقِيمِ فِي الْوَقْتِ اَتَمَّا أَرْبَعَا یاد رکھئے مسافر ہیں وہ اپنی جماعت کرواتے ہیں امام بھی مسافر ہے تو وہ چار رکعت ولی نماز کے بجائے کتنا پڑھیں گے دو رکعت لیکن اگر امام جو ہے وہ مقیم ہے تو پھر مسافر اس کے پیچھے دو رکعت نہیں پڑھ سکتا بلکہ اس کے پیچھے کتنا پڑھنا پڑھیں گی چار رکعت پڑھنا پڑھیں گی تو مسافر کے فرض تو تھے دو لیکن امام کے تابع ہونے کی وجہ سے اب اس کے فرض بدل کر کتنے ہو گئے چار تو دیکھئے اس کے فرضوں کو بدلنے والی چیز پائی گئی مغیر بدلنے والی چیز مغیر پایا گیا کیا پایا گیا مغیر اور کیا ہے مغیر کیا چیز اس کے فرضوں کو بدلنے والی ہے یہ جو اس نے اقتداء کی ہے مقیم کی تو یہ اقتداء یہ مغیر ہے یہ اس کی نماز کو بدلنے والا لیکن جہاں بھی مغیر آ جائے آپ فوراں یہ حکم نہ لگا نہ کہ اب اس کے نماز بدل جائے گی بلکہ مغیر کا وقت کے اندر پایا جانا ضروری ہے جو نماز وہ ادا کرنا چاہ رہا ہے یہ اسی نماز کا وقت ہے اس وقت کے اندر کیا پایا گیا مغیر پایا گیا بدلنے والی چیز پائی گئی تو کیا کرے گی اس کے فرضوں کو بدل دے گی ہاں وقت کے بعد مغیر پایا جائے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں دیکھئے ایک شخص ہے زہر کے وقت کے اندر اس نے ابھی زہر کی نماز ادا نہیں کی اور ہے مسافر اسی وقت کے اندر اس کا ارادہ بن گیا کہ میں اس شہر میں پندرہ دن قیام کرتا ہوں اور تو نیت اقامت آ گئی اور یہ نیت اقامت کیا ہے مغیر ہے یہ اس کے فرضوں کو دو سے کس کی طرح بدل دے گا چار لیکن یہ اس مغیر کا وقت کے اندر ہونا ضروری ہے اسی زہر کے اندر اگر یہ مغیر پایا گیا اس نے نیت کر لی تو اب دو کے بجائے کتنا پڑھنا پڑھیں گے چار پڑھنا پڑھیں گے لیکن اگر زہر کا وقت گزر گیا اس کے بعد اب اس نے نیت تھیرنے کی کر لی اور فرض کریں ابھی زہر کی نماز اس نے نہیں پڑھی قضا ہے اس کے ذمہ ہے لیکن اب مغیر وقت کے اندر پایا گیا یا وقت کے بعد پایا گیا اس نے اب نیت اقامت کر لیا وقت کے بعد مغیر پایا گیا اور وقت کے بعد مغیر پایا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں لہذا اب وہ زہر کی قضا دو ہی رکعت کرے گا اگر تے اقامت کی نیت کر چکا ہے لیکن پھر بھی وہ قضا نماز کتنی پڑے گا تو معلوم ہوا مغیر اپنا اثر کب دکھائے گا جب وقت کے اندر ہو اور یہاں پر بھی جب وقت کے اندر کسی مقیم کی اقتداء کر رہا ہے اور اس کی اقتداء کیا ہے مقیم کی اقتداء یہ مغیر ہے اور کس کے اندر پائی گئی وقت کے اندر پائی گئی تو اس کے فرز دو کے بجائے کتنے بن جائیں گے چار بن جائیں گے یہ معنی ہے وَإِن اقتدَلْ مُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ فِي الْوَقْتِ اور اگر اقتداء کی مسافر نے مقیم کی فِي الْوَقْتِ وقت کے اندر اندر اَتَمَّا أَرْبَعْن تو پورا کرے گا چار کو لِأَنَّهُ يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ الَا أَرْبَعْن اس لیے کیونکہ بدل جائیں گے اس کے فرز چار کی طرف لِتَوْعِيَّتِ تابع ہونے کی وجہ سے کس کا تابع ہے وہ جو مقیم امام ہے اس کے تابع ہونے کی وجہ سے کما يتغیر بِنِيَّتِ الْاقَامَتِ جیسے اس کے فرز بدل جاتے ہیں اقامت کی نیت سے لِتِصَالِ الْمُغَيِّرِ بِسَّبَبِ اس وجہ سے کہ مغیر اس کا اتصال آیا ہے کس کے ساتھ سبب کے ساتھ وَهُوَ الْوَقْتُ اور وہ کیا ہے وقت ہے نماز کے وجوب کا سبب کیا ہے وقت ہے تو اسی وقت کے اندر مغیر پایا جائے تو دیکھو مغیر کا اتصال ہو گیا مغیر مل گیا کس کے ساتھ سبب کے ساتھ وَهُوَ الْوَقْتُ اور وہ وقت ہے وَإِنْدَ خَلَمَعَهُ فِي فَائِتَةٍ لَمْ تُجْزِهِ اور اگر یہ داخل ہوا مقیم امام کے ساتھ کون داخل ہوا مصافر کس کے ساتھ داخل ہوا مقیم امام کے ساتھ فِي فَائِتَةٍ فَوَتْشُدَا نَمَاز میں یعنی امام کوئی گزشتہ قضا نماز پڑھ رہا ہے اور مصافر اس کی اقتداء کر لیتا ہے کہتے ہیں لم تُجْزِهِ یہ اس کے لئے کافی نہیں صورت یہ کہ وقت گزر چکا ہے اور ایک شخص ہے مقیم ہے وہ اپنی قضا نماز ادا کر رہا ہے یہ تین چار افراد ہیں وہ جماعت کے ساتھ ہدا کر رہے ہیں قضا نماز اور کتنی رکعتیں ہیں چار رکعت والی اور یہ ایک شخص ہے مسافر اس کی بھی وہ نماز قضا ہو چکی ہے تو یہ ان کی اقتداء کرنا چاہتا ہے کہتے نہیں اقتداء نہیں کر سکتا اقتداء نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی جو مقیم ہے ان کی قضا ہے چار رکعت اور مسافر کی قضا کتنی ہے دو رکعت تو یہ ان کی اقتداء نہیں کر سکتا بھئی اعتراض ہے آپ نے ہمیں ابھی بتایا کہ مغیر پایا جائے تو بدل دے گا تو یہاں پر بھی جب اقتداء کرے گا مقیم کی تو کیا پایا جائے گا مغیر تو جواب کیا کہ مغیر وقت کے اندر ہو تو پھر اثر دکھائے گا وقت کے بعد ہو تو اثر نہیں دکھائے گا تو یہاں وقت تو گزر چکا ہے قضا نماز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِتَةٍ اور اگر مسافر داخل ہوا مقیم امام کے ساتھ فی فائِتَةٍ فوشدہ نماز میں یعنی قضا نماز میں لم تجزی یہ اس کے لئے کافی نہیں لِأَنَّهُ لَا يَتَغَيِّرُ بَعْدَ الْوَقْتِ اس لئے کیونکہ وہ بدلتے نہیں وہ فرض جو ہے وقت کے بعد لنقضہ اس سببی سبب کے گزر جانے کی وجہ سے سَمَالَاتَ تَغَيِّرُ وَبِنِيَّتِ الْعَقَامَتِ جیسے بدلتے نہیں وہ اقامت کی نیت سے وقت کے گزرنے کے بعد تو اقامت کی نیت کر لے وقت کے گزر جانے کے بعد تو اقامت کی نیت کر لے تو مغیر تو پایا گیا لیکن کس کے بعد پایا گیا وقت کے بعد جیسے یہ نیت اقامت مغیر ہونے کے باوجود اثر انداز نہیں ہوتی جب وقت گزر جائے تو اسی طرح یہاں اقتدائے مقیم جو ہے وہ بھی موصر نہیں ہوگی فَيَكُونُ اُجْتِدَاءُ الْمُفْتَرِزِ بِالْمُتَنَفِّلِ فِي حَقِّ الْقَعَدَةِ اَوِلْقِرَاةِ تو یہ مفترض کی اقتداء کرنا ہوا بِالْمُتَنَفِّلِ نفل پڑھنے والے فِي حَقِّ الْقَعَدَةِ قَعَدَةِ کے حق میں اَوِلْقِرَاةِ يَا قِرَاةِ کے حق میں تو مسئلہ آپ نے پڑھ لیا کہ مصافر اگر مقیم کی اقتداء کرے گا وقت کے اندر تو وہ اقتداء کر سکتا ہے اور اسے پھر پوری نماز یعنی چار رکعت والی ہے تو چار رکعت ہی پڑھنا پڑھیں گے بھئی اور اگر کسی قضا نماز کے اندر مصافر اقتداء کرتا ہے کسی مقیم کی جو امام ہے وہ کیا ہے مقیم ہے اور وہ بھی کوئی چار رکعت والی قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مصافر اس کی اقتداء نہیں کر سکتا بھئی مصافر اس کی اقتداء کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے بھئی اس لئے کیونکہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ فرض پڑھنے والا اقتداء کر رہا ہے غیر فرض پڑھنے والے کی قادے کے اندر یا قرات کے اندر بھئی تو لہٰذا قضا نماز میں مصافر مقیم کی اقتداء نہیں کر سکتا بھئی ہاں مغرب اور فجر میں کر سکتا ہے مغرب اور فجر میں کر سکتا ہے کیونکہ فجر کی نماز ہے ہی دو رکعت تو وہ قضا بھی چاہے وہ مقیم ادا کر رہا ہو قضا پڑھ رہا ہو مصافر اس کی اقتداء کر سکتا ہے کیونکہ اس نے بھی کتنی پڑھنی ہے دو رکعت ہی پڑھنی ہے اور مقیم نے بھی کتنی پڑھنی ہے دو رکعت ہی پڑھنی ہے اسی طرح مغرب کے اندر بھی اقتداء کر سکتا ہے کیونکہ مغرب تین رکعت اس نے پڑھنی ہے اور اس کے ذمہ بھی کتنی ہے تین رکعت ہی ہے جبکہ چار رکعت والی جو نمازیں ہیں یعنی زہر، آسر اور عیشہ ان میں مقیم امام ہے اور مسافر مقتدی ہے اور کونسی نماز دونوں ادا کرنا چاہتے ہیں غذا نماز تو یہ جائز نہیں فقہا پر اللہ کی کروڑھا رحمتیں نازل ہوں کیسے ایک ایک مسئلہ انہوں نے واضح کر کے دلائل کے ساتھ مزین کرتے ہوئے اس کو درج فرما دیا اور ہمارے لئے کتنی آسانی کر دی اور کیسے کیسے دلائل ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے اب ذرا دلیل سنیے صاحبِ ہدایہ کیا دلیل دیتے ہیں صورت یہ کہ مسافر جو ہے وہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ مقیم امام جو ہے وہ قضا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ ہے چار رکعات اور مسافر بھی وہی قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ کتنی ہیں دو رکعہ تو انہوں نے آپ کو مسئلہ بتلا دیا کہ یہ جائز نہیں ہے بھئی اس لئے کیونکہ مسافر کا وہ مغیر اگرچہ یہاں ہے کہ اقتداء کرے گا لیکن وقت گزر چکا ہے لہٰذا اس کے فرض بدلیں گے نہیں فرض کتنے رہیں گے وہ دو ہیں تو دو ہی رہیں گے کیونکہ یہاں مغیر تو ہے اقتداء تو وہ کر رہا ہے لیکن مغیر کا اتصال وقت کے ساتھ نہیں ہے وقت گزر چکا ہے تو دو ہی پڑھے گا اور دو جب پڑھتا ہے تو پھر یا تو پہلی دو رکعتوں میں اس کے ساتھ ہوگا یا آخری دو رکعتوں میں امام کے ساتھ یا پہلی دو میں شامل ہو جائے گا یا کس میں شامل ہو جائے گا آخری دو اگر پہلی دو میں شامل ہوتا ہے تو جب درمیان والا قادہ آئے گا وہ امام کے حق میں فرض ہے یا فرض نہیں وہ فرض نہیں اور مسافر کا تو آخری قادہ ہے اس کے حق میں یہ کیا ہے فرض تو دیکھو نفل پڑھنے والے کی اقتداء کر رہا ہے کون فرض پڑھنے والا یہ صورت بن جائے گی اور نفل پڑھنے والے کی اقتداء فرض پڑھنے والا کرے یا تو آپ پڑھ چکے جائز نہیں یا آخری دو رکعتوں کے اندر اقتداء کرے گا اور آخری دو رکعتوں کے اندر اگر مسافر اقتداء کرتا ہے پھر تو وہ خرابی ختم ہوئی اب امام کا بھی آخر قادہ ہوگا مسافر کا بھی آخر قادہ ہوگا تو فرض پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والا ہی ہے وہ خرابی تو ختم ہوئی لیکن قیرات کے مسئلے میں خرابی آئے گی امام کے لئے آخری دو رکعتوں کے اندر قیرات کیا ہے وہ فرض نہیں اور مسافر جو ہے اس کے لئے تو یہی دو رکعت ہیں تو اس کے لئے دو رکعتوں میں قیرات کیا ہے فرض ہے تو نفل والے کی اقتداء کون کر رہا ہے فرض والا اور یہ صحیح نہیں دلیل سمجھ میں آئے اگر پہلی دو رکعتوں میں اقتداء کرتا ہے تو کس میں خرابی لازم آئے گی قیرات کے اندر کہ نفل پڑھنے والے کی اقتداء کون کر رہا ہے فرض پڑھنے اور اگر آخری دو رکعتوں میں اقتداء کرتا ہے تو پھر کس میں اعتبار سے خرابی آئے گی قیرات کے اعتبار سے کیونکہ آخری دو رکعتوں کے اندر امام کے ذمہ بھئی آپ چار اقت والی نماز پڑھتے ہیں آخری دو میں قیرات آپ پر فرض ہوتی ہے آخری دو میں فرض نہیں تو یہاں پر بھی امام کے ذمہ وہ قیرات فرض نہیں اور مسافر کی تو یہ دو رکعتیں جو آخری دو پڑھ رہے ہیں اور ان دونوں میں تو قیرات اس پر فرض ہے تو اقتداء لازم آئے گا کہ نفل پڑھنے والے کی اقتداء کون کر رہا ہے فرض والا کس مسئلے میں قیرات کے معاملے میں اور یہ جائز نہیں یہ معنی ہے فَيَكُونُ اقتداءُ المفترضِ بِالْمُتَنَفِّلِ فِي حَقِّ الْقَعَدَةِ اَوِي الْقِرَاةِ تو مفترض کا مفترض یعنی مفترض یعنی فرض پڑھنے والے کا بِالْمُتَنَفِّلِ نفل پڑھنے والے کی اقتداء کرنا اقتداء کرنا پایا جائے گا فِي حَقِّ الْقَعَدَةِ کس میں قَعَدَة کے حق میں یہ کب جب کونسی دو رکعتوں میں آئے پہلی دون اَوِي الْقِرَاةِ یا کس میں قِرَاة کے اندار یہ آخری دو رکعتوں میں اور یہ دونوں درست نہیں وَإِنْ فَلَّ الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ رَقَعْتَيْنِ سَلَّمَ وَأَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ اور اگر مسافر نے نماز پڑھائی مقیمین کو میں نے بتلایا تھا صلح کے ساتھ اگر با آ جائے صلح المسافر بِالْمُقِيمِينَ یہ مقیمین پر با داخل ہو رہی ہے تو یہ کیا بتلاتی ہے یہ با کس پر داخل ہوتی ہے اقتداء کرنے والے پر کس پر جس کو نماز پڑھائی فَلَّ الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ معلوم ہوا پڑھانے والا کون مصافر اور با جس پر داخل ہے وہ کون ہیں مقددی ہیں وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے وَإِنْ صَلَّ الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ اور اگر مصافر مقیمین کو نماز پڑھائے رکعتین کتنی دو رکعتیں سَلَّمَ تو وہ سلام پھیرے وَأَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ اور وہ مقیم پوری کر لیں اپنی نماز مصافر امام تو دو رکعت پر سلام پھیر لے گا اور مقیم کیا کریں گے پھر اپنی دو رکعتیں پوری کریں گے لِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ الْتَزَمَ الْمُوافَقَةَ فِرْرَقْعَتَئِن اس لیے کیونکہ مقتدی نے التضام کیا ہے دو رکعتوں میں موافقت کا جب وہ اقتداء کس کی کر رہا ہے مصافر کی اور اس کو پتا ہے مصافر کی نماز تو کتنی ہوتی ہے جو رغمان موہ اس نے اپنے اوپر لازم بھی کتنی اقتداء کی دو رکعتوں کی کی ہے لہذا وہ دو میں کر رہا ہے پوری لِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ الْتَزَمَ مُوافَقَةَ فِرْرَقْعَتَئِن اس لیے کیونکہ مقتدی نے التضام کیا ہے یعنی اپنے اوپر لازم کیا ہے الموافقت فر رکعتیں دو رکعتوں میں موافقت کرنے کا امام کی فَيَنْ فَرِدُ فِي الْبَاقِي تو وہ اکیلہ ہوگا باقی نماز میں کل مصبوقی جیسے کون ہوتا ہے مصبوق مصبوق وہ شخص جس کی کچھ رکعتیں رہ جائیں کچھ رکعتیں رہ جائیں اب وہ مثلا دو رکعتیں نکل گئی ہیں اور وہ آخر نماز میں شامل ہو گیا تو اس نے کتنے کا التضام کی اپنے اوپر دو رکعتوں کا التضام کی لہذا دو اس کے ساتھ پڑے گا اور باقی بعد میں کیا کرے گا اکیلے پڑے گا تو یہ بھی اسی طرح ہے اِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْرَعُ فِي الْأَصَحِ ہاں یہ فرق ہے بھئی دیکھئے مصبوق تھا مصبوق اور آخری دو رکعتوں میں وہ آیا تو دو رکعتیں تو امام کے ساتھ پڑ لے گا اور آخری دو رکعتیں اکیلے پڑے گا اور ان دو میں وہ قرات کرتا ہے یا نہیں کرتا کرتا ہے کیونکہ اس کا فرض باقی ہے کیونکہ امام کے پیچھے آخری دو رکعتوں میں آیا اور آخری دو رکعتوں میں امام کی قرات فرض تھی یا نفل تھی نفل تھی تو وہ فرض قرات تو پہلی دو رکعتوں میں تھی وہ تو ابھی تک اس کے ذمہ باقی ہے لہذا مسبوک کیا کرتا ہے پھر قیرات کرتا ہے آخری دو رکتوں میں قیرات کرتا ہے لیکن یہ جو مقیم اقتداء کر رہے ہیں مسافر کی یہ ہیں تو مسبوک کی طرح لیکن یہ قیرات نہیں کریں گے یہ خاموش رہیں گے کیا کریں گے خاموش رہیں گے اس لیے کیونکہ فرض ان کا ادا ہو چکا مسافر نے دو رکتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا اور مقیم کیا کر رہے ہیں اب بقیہ دو رکتیں پوری کر رہے ہیں تو دو رکتوں میں فرض قیرات آگئی یا نہیں آگئی لہذا فرض ان کا ادا ہو چکا ہے فرض ادا ہو چکا ہے اور آخری دو رکتوں میں نفل قیرات ہے کیا ہے نفل قیرات لیکن اس میں بھی کہتے ہیں یہ خاموش رہیں گے خاموش رہیں گے قیرات نہیں کریں گے نفل قیرات بھی نہیں کریں گے خاموش رہیں گے بھائی کیوں خاموش کیوں رہیں گے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ مقتدی ہیں مقتدی ہیں مقتدی کیسے ہیں امام تو سلام پھیر چکا کہتے ہیں اگر فعل کے اندر عمل کے اعتبار سے یہ مقتدی نہیں لیکن تحریمہ کے اعتبار سے یہ کیا ہیں مقتدی ہیں یہ شروع سے شامل ہوئے تھے نماز میں اور جو شروع سے نماز میں شامل ہوتا ہے وہ کسی بھی راقت میں امام کے پیچھے قیرات نہیں کرتا تو یہ بھی کیا کریں گے قیرات نہیں تو مصبوخ قرات کرتا ہے کیونکہ اس کا فرض باقی ہوتا ہے اور یہ قرات نہیں کریں گے کیونکہ یہ کیا ہیں ان کا کیونکہ یہ اختیدہ کر رہے ہیں تحریمہ کے اندر اگرچہ فیل کے اندر اختیدہ نہیں ہے امام سلام پھید چکا ہے تو کہتے ہیں کل مصبوخ یہ مصبوخ کی طرح ہے مگر یہ کہ یہ جو مقیم ہیں یہ قرات نہیں کریں گے اصح قول کے مطابق لئنہم مقتدین تحریمتن لا فعلا اس لئے کیونکہ یہ مقتدی ہے باعتبار تحریمہ کے لا فعلا نہ کہ باعتبار فیل کے والفرض سارا مؤدن اور فرض جو ہے وہ ادا ہو چکا ہے پہلی دو رقصوں میں فرض قرات ہو چکی ہے فیت رکوح اختیاتا تو لہٰذا اس کو کیا کر دے قرات کو چھوڑ دے آخری دو میں اختیاتا بطور اختیات کے بخلاف المصبوخ بخلاف کس کے مصبوخ کے لئنہو ادرکا قراتا نافلتا مصبوخ کون تھا جس کی دو رقصیں رہ گئیں تھیں اور پھرا کر شامل ہوا تو آخری دو میں امام نے قرات تو کیا اس تھا لیکن وہ قرات فرض کی یا نفل کی اس کا تو فرض باقی ہے مصبوخ کا تو وہ کرے گا بخلاف المصبوخ لئنہو ادرکا قراتا نافلتا اسی کیونکہ اس نے نفل قرات پائی ہے فلم يتعد الفرض تو فرض ادا نہیں ہوا فقان الاتیان اولا تو لہذا اس کو لانا یعنی اس کو ادا کرنا یعنی قرات کا کرنا اولا یہ کیا ہے اولا ہے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ بھئی مصبوخ کے ذمہ تو قرات پڑھنا بہتر نہیں بلکہ فرض ہے کیا ہے فرض ہے اس کے ذمہ تو اور تو صاحبِ ہدایت تو صرف کیا فرما رہے ہیں اس کے لئے قرات کا لانا اور قرات کا پڑھنا اولا ہے تو جواب یہ کہ بھئی بہتر ہونا یہ فرض کے منافی نہیں بھئی فرض کا ادا کرنا بہتر ہے یا بہتر نہیں بہتر ہے بلکہ سب سے بہتر ہے تو لہذا یہ اولا کہا انہوں نے تو یہ کوئی اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اس کے ذمہ فرض نہیں ہے قرات بلکہ اس کے ذمہ کیا ہے قرات فرض ہے معنی سمجھ میں آگیا بھئی قَالَ وَيُسْتَحَبُ لِلْ اِمَامِ اِذَا سَلَّمَ اَنْ يَقُولَ اَتِمُّ سَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ اور مستحب ہے امام کے لئے یہ جو امام مسافر تھا اور پیچھے کون تھے مقتدی اس امام کے لئے مستحب ہے اِذَا سَلَّمَ کہ جب یہ سلام پھیرے اَنْ يَقُولَ تو یہ کہے اَتِمُّ سَلَاتَكُمْ کہ تم لوگ کیا کرو پیچھے مقتدیوں کو کہے کہ تم اپنی نماز پوری کرو فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ کیونکہ ہم مسافر لوگ ہیں لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَهُ حِينَ صَلَّ بِأَهْلِ مَكَّةَ وَهُوَ مُسَافِرٌ اسی کیونکہ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا جس وقت آپ نے اہلِ مکہ کو نماز پڑھائی تھی وَهُوَ مُسَافِرٌ اس حال میں کہ آپ کیا تھے مُسَافِر تھے اور احناف بھی ہر ہر مسئلے میں چونکہ اتباع سنت کرتے ہیں اور احتیاط والی صورت کو احتیار کرتے ہیں اور ہر ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں تو حضور نے ایسا فرمایا تھا لہٰذا یہاں پر یہ مُسَافِر بھی امام بھی کیا کرے ایسا ہی کہے ایسا کہنا اس کے لئے مُسَافِر ہے چلیے بس بھئی ہوا المرام اللہ علم بحقیقت القلام کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی بھئی ہاں رہا بھئی دیکھئے بس اللہ یاد رکھئے آپ یہاں سے جاتے ہیں مثلا کراچی جاتے ہیں اور وہاں آپ کا ارادہ ہے چھے مئنے ٹھہرنے کا تو جب تین دن کی مُسَافِر کی دوری پر جو جگہ ہے اس کا آپ ارادہ کر کے جیسے ہی شہر سے نکلیں گے آپ مُسَافِر بن جائیں گے اور جب وہاں پہنچیں گے جیسے اس شہر میں داخل ہوں گے مقیم بن جائیں گے سمجھ میں آیا ہاں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ جس بستی کی طرف جا رہے ہیں وہاں بھی آپ کا ارادہ پندرہ دن سے کم ہی ہو تب ہی آپ سفر میں کیا کر سکتے ہیں قصر نہیں نہیں سفر کو الگ دیکھو سفر مُسَافِر کتنی ہے تین دن تین رات کی مُسَافِر یعنی اٹھالیس میل سے زیادہ ہے تو بس شہر سے نکلتے ہی آپ کیا بن گئے مُسَافِر بن گئے یہ نہیں دیکھنا کہ آگے آپ قیام کریں گے یا قیام نہیں کریں ہاں وہاں اگر قیام کا ارادہ نہیں تو وہاں بھی آپ مُسَافِر اور قیام کا ارادہ ہے تو جیسے اس شہر میں داخل ہوں گے کیا بن جائیں گے فوراں مقیم بن جائیں گے ہاں راستے میں قصر ہی کرتے جائیں گے سنتوں کا معاملہ کل بھی بیان میں نے کیا کہ ایک حالت فرار ہے ایک حالت قرار ہے حالت فرار یہ جلدی میں آپ جا رہے ہیں بس جا رہی ہے وہ تھوڑی دیر کیلئے رکے گی اب آپ کو اتنا موقع نہیں دیں گے کہ وہ ساری سنتیں آپ ادا کریں حالت فرار ہے تو سنتیں آپ پر ہیں ہی نہیں بس آرام سے آپ فرص پڑھیں آجیں اور اگر حالت قرار میں اتمنان سے جا رہے ہیں تو بھی سنتوں کا جو عام اقامت میں حکم تھا اس سے کچھ کم ہو گیا لیکن بہتر ہے انسان پڑھ لے کیا کر لے پڑھ لے خصوصا علماء آپ کو اقتداء کریں گے آپ سے طریقہ سکھیں گے آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں بڑھوں کو دیکھ کر طریقہ سکھیں نہیں نہیں یہ آپ کو اندازہ بہت آگے چل کر اندازہ ہوگا کہ لوگ آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر بہت سی چیزیں سیکھ جاتے ہیں سالوں بعد ایک آدمی کہیں ذکر کر دے گا میں نے یہ بات آپ سے دیکھ سکھی تھی تو میں اس وقت سے سمجھ گیا کہ یہ جائز ہے سمجھ میں آیا دیکھا تو وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا سالوں بعد جا کے اندازہ ہوگا کیونکہ وہ لوگ بچارے وہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھ بھی رہا ہے دینی طالب علم ہے مذہع علم ہے وہ آپ سے طریقہ سیکھ دس نہیں سیکھیں گے لیکن ایک دو تین تو ضرور آپ کو دیکھ کر اپنے طریقے کی اصلاح کریں گے تو ضرور آپ کو دیکھتے ہیں کچھیں گے ہم میں سکھیں گے تو آپ دیکھتج کریں گے آپ کو دیکھتے ہیں ج militی活An